بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل جی تو ویورز کیسے آپ آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستہ مسکراتہ رکھیں آمین سم آمین تو ویورز آج کے بلوکہ کرتے ہیں آغاس میں یہاں پہ کھا رہی ہوں بریانی یہ میرے نیبر سے آئی ہے اور میں ٹیسٹ کر رہی ہوں تو ٹیسٹ اچھا ہے اور چاول تھوڑے سے زیادہ نرم ہو گئے ہوئے ہیں بارال ٹیسٹ بہت مزے کا تھا اور مجھے بہت کھٹی بریانی کی پساندہ جس میں املی اور آلو بخارہ بہت زیادہ ہو اور اس میں بھی ایسا ہی کچھ تھا تو چاہنا آج میں آپ کے ساتھ جو ریسیپی شیئر کرنے لگی ہوں وہ ہے چکن سٹیم روست اور دوسرا آپ کے ساتھ ایک بات میں شیئر کرتی چلوں کہ میرے جو ہیں کل رات کے ون کے سبسکرائبر جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ جو ہے نا میں لائف شروع کر دیتی ہوں تو بس ایک تو دن میں یا شاید آج شام سے ہی میں لائف آنا شروع ہو جاؤں تو پلیز میرا جو واش ٹائم ہے چار ہزار گھنٹوں کا وہ پورا ہونا چاہیے اور میری ویڈیوز کو آپ پورا دیکھا کریں پورا واش کیا کریں تو بس اس کے لیے میں آپ سے بہت چونہ آپ کی شکر گزار ہوں گی اگر آپ ویڈیو کو فول واش کریں اگر میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اور شیئر بھی کر دیں اور مجھے کمنٹس باکس میں بھی ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہیں اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کے ساتھ تو جی چکن کو میں نے واش کر لیا تھا یہ دو چکن تھی جن کے میں نے چار پیسز کر لیا تھے ایک چکن کے چار پیسز تو ٹوٹلی یہ آٹھ پیس ہو گئے تھے تو ان کو جو ہے نا میں نے واش کر کے رکھا ہوا تھا ان کو کٹ بھی لگا لیے اور چکن تندوری مسالہ لیا اور دہیلی اور اس لیمن یہ میں نے کاٹ کے رکھے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی میں لیمن وہ بھی اس میں ایڈ کرتی جاؤں گی چکن تندوری مسالہ ڈال دیا لہسن ادرک کا جو ہے وہ ہم پاوڈر یوز کریں گے پیسٹ نہیں میں یوز کر رہی تو باقی جو تھوڑی بہت کمی ویشی ہے سپائسز میں سوکا دھنیا میں ڈال دوں گی تھوڑی سی کٹی ہوئی ہے مرچ ڈال دوں گی بلیک پیپر اور تھوڑا سا مزید سالٹ ایڈ کرنا پڑے گا کیونکہ چکن زیادہ ہے اور چکن تندوری مسالے کا میں صرف ایک پیک یوز کر رہی ہوں جسٹ ٹیسٹ کے لیے تو اس میں یہ جو ہے آم کچور پاوڈر یوز کر رہی ہوں اس سے بھی چکن میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو بس میں ون بائی ون ایک ایک پیسز کو جو ہے نا یہ سپائسز لگاتی جاؤں گی سارا جو میں نے مسالہ بنایا ہے اس میں اچھے سے ایک ایک پیسز کو لگا کے تو کم سے کم چار سے پانچ گھنٹے آپ کو رکھنا پڑے گا کم سے کم اور اگر آپ پوری راہ چوبیس گھنٹے لگا رہے تو پھر تو بہت اس کا ٹیسٹ آئے گا جتنا زیادہ دیر اس پڑا رہے گا یہ اس کا ٹیسٹ چکن کا اتنا ہی زیادہ اچھا آئے گا تو میں نے اس کو اوور نائٹ رکھ دیا تھا یہ ایک دن پہلے رات کو میں نے اس کو مسالہ لگا رہی ہوں اور اسے نیکس ڈے جو ہے نا میں نے اس کو سٹیم روست کیا تھا تو آپ نے اس کو ریفریجریٹر میں رکھتے نا میں اسی دیکھچے میں جو ہے نا یہ سارے پیسز کو رکھ رہی تھی ایٹ پیسز ہو گئے تو اچھے سے آپ نے اس کو کٹ اچھے سے لگے ہوں تاکہ جو مسالہ ہے وہ اچھی طرح سے اندر چلا جائے تو ویورز میں آپ سے یہ کہوں گی کہ جو شخص سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا اسے کسی کے آگے بھی رونا نہیں پڑتا جو رب کے آگے رو لیتا ہے اور اپنا دیل ہلکا کر لیتا ہے وہ پھر ہر ایک کے آگے اس کو رونا نہیں پڑتا تو یہاں پہ اچھی طرح سے سارے سپائسیز ہم نے لگا دیئے اب یہ ساری رات اس کو میں دیکھ جائے کو فریزر میں رکھ رہی ہوں اوور نائٹ پڑا رہے گا تین سے چار گھنٹوں میں چکن کا وہ ٹیسٹ نہیں پھر تھوڑا بہت آ جائے گا اگر آپ کو امرجنسی ہے تو کم سے کم تین جار گھنٹے تو آپ کو چاہیے اس کو مارینیٹ کرنے کے لئے اس کے بعد یہ زیادہ پیسیز تھے تو میں نے نیکس ڈے جو ہے پھر دو کڑائیاں لی تھی ایک نانسٹک تھی اور ایک دوسری اور میرا یہ ایکسپیرینس رہا کہ جو نانسٹک تھی اس میں بہت اچھے سے بن گئے تھے تری پیسیز میں نے اس میں رکھ دیا تھے اور باقی پیسیز میں نے وہ بڑی کڑائی تھی دوسرے والی اور تین سے چار ٹیبل سپون میں نے اس میں آئل صرف ڈالا تھا اور باقی میں نے اس کو میڈیم آنچ پہ 30 منٹ ایک سائٹ سے اور 30 منٹ بعد پھر اس کی سائٹ چینج کی اور اس کو میں نے سٹیم پہ رکھ دیا تھا اور پھر بھی میں 20 میں چیک کرتی رہی ہوں تو میں نے دیکھا کہ نون سٹک کڑائی وہ جلدی تیار ہوگی اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا ویٹ رکھ دیا تھا کیونکہ یہ تو فول ڈھکن اچھے طرح سے بند ہو رہا تھا اس کے اوپر مجھے ویٹ رکھنا پڑا کہ سائیڈوں سے بلکل بھی جو ہے نا وہ ہوا در نا چاہے اور اچھے سٹیم بن جائے تو بہت مزیدار بنی تھی اور بہت ہی اچھا ٹیسٹ آیا تھا اس کا یہ نون سٹک میں جو میں نے پیسیز رکھے تھے یہ تیار ہو چکے تھے اور اتنا آپ کے سامنے میں نے اتنا آئل نہیں یوز کیا صرف تین سے چار ٹیبل سپون آئل اور یہ سٹیم میں بہت جوسی جو ہے یہ سٹیم روست تیار ہو چک ہے اور بہت ہی زیادہ مزیدار آپ دیکھ رہے ہم بہت نرمہ بہت گرم بہت ہاتھ جو میں دوسری کڑائی میں پیس رکھے تھے اور ان کو میں تھوڑی س سموکی ٹچ بھی دوں گی اور وہ سٹیم کے بعد ان کو میں اگر آپ میری جالی مجھے نہیں مل رہی تھی اگر وہ نہیں ہے تو آپ جو اوون میں سٹین ڈیوز کرتے ہیں وہ رکھ کر اس کے اوپر آپ پیسی رکھ دیں دو سے تین منٹ تو پھر اس میں بہت سموکی سا فلیور آجاتا ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ پسند آئیں گی اور بہت مزیدار یہ چکن سٹیم روزٹ اور اس میں میں تھوڑا سا سموکی ٹچ دیا تھا اور جاتے جاتے ایک بات کہوں گی کہ انسان بڑی عجیب فطرت کا مالک ہے یہ مرے ہووں کو روتا ہے اور زندوں کو رولاتا ہے تو یہ دیکھیں یہ بہت اچھے سے گل چک ہے اور اس کو تقریبا ایک گھنٹہ سٹیم روزٹ میں ایک گھنٹہ لگ ہے اور بہت مزیدار بنا تھا اس میں کچھ اوپر سے اگر آپ پھر بھی کچھ کمی بیش لگ تو آپ چاٹ مسال وغیرہ ڈال سکتے ہیں اور دھنیو پدینے کی چٹنی کے ساتھ اس کو آپ کھائیں کیچپ کے ساتھ کھائیں بہت مزیدار تھا اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اپنا دوسروں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ